ہم نے لیونی میں رات گزاری صبح مزہدار ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اسلام علیکم گائیز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم شانلہ ہیں گاڑی جاتی ہے وہاں تک جاتے اور وہاں سے آگے پیرل ٹریک کریں گے لیونی الپوری سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت گاؤں ہیں اس گاؤں میں بہتا پانی و میٹھے پانی کے چشمیں سیاہوں پر ایک سہر تاری کر دیتے ہیں موسیقی میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں گھاڑی کی چھت پر بیٹھ کر دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہوں موسیقی موسیقی یہ ہے میرے ساتھ ابوبکر بھائی ان کی ورہ سے ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں پالس کے سفر میں بھی ان کی ورہ سے لیٹ ہوئے تھے اور آج ہم پھر لیٹ ہوئے ہیں دیکھئے پوچھتوں میں کہتے ہیں نا کہ لیٹ ہوگا ٹیٹ ہم لیٹ ہیں لیکن اس قوم میں سیجک بھائی میرا بزند کی فریاد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی ہم جا رہے ہیں کنڈو کی طرف ایک خوبصورہ ٹوریس پلیس ہے آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ سوزوکی سے اندازہ لگا لیں یہاں پر جانے سوزوکی اور فور بائی فور آسانی سے آ سکتے ہیں باقی عام گاڑی آنے ہی آ سکتے ہیں ہم پہنچ لیا ہے پہنچ پر اب یہاں سے ہم اوپر پیدل جائے گا یہ ہم نے پیدل ٹریک سٹارٹ کر لی ہے یہ ہے جی کنڈاؤ ٹاپ دو تین دوست پیچھے آ رہے ہیں یہاں تک گاڑی آتی ہے اس کے بعد آپ کو آگے جو ہے پیدل ٹریک کرنا پڑتے ہیں یہاں پر آپ کو راستے میں اکثر شکار ہی ملیں گے یہ لوگ یہاں پر شکار کرنے آتے ہیں موسیقی 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 دوستو سے گزارش ہے کہ جب بھی یہاں پہ آئے کم از کم جو چیزیں بھی ساتھ لے کے آئے کسی بھی شاتر میں اس میں دھال کے اس جو گند آپ ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس کو واپس لے کے ساتھ لے دیکھیں جنت نظیر وادی ہے اور اس گند کی وجہ سے اس کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے تو یہ امتیاز بھائی جوئنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپائی کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر گندگی رہے ہیں ہم اپنے بیگ میں ڈالیں گے اور ساتھ لے گئے ہیں یہ ہے ہمارے سجاد بھائی ان کی بدولت آج ہم پر جا رہے ہیں اور یہ خوبصورت علاقے پتہ نہیں ہم سو سال میں بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں ان کی بدولت آج ہم شان علاقے خوبصورتی کو انجوئے کریں گے انشاءاللہ موسیقی 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 یہ ہم شنڈیرے کی طرف جا رہے ہیں شارٹ کٹ راستے پر کافی چڑھائی ہے مگر جانا تو ہے بس یہ آخری چڑھائی ہے وہ جو آخری درخت نظر آ رہے ہیں اس سے اوپر شنڈے رہی ہیں شنڈے رہی چاروں سائے جنگلات میں گھری ایک خوبصورت اور بڑی چراغہ ہے جس میں مختلف قسم کے پھول آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ کیمپنگ کے لیے ایک بہترین سائٹ ہے سیاہوں کی نظروں سے دور ہونے کی وجہ سے آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس چراغہ سے آگے بہادر سر اور منسر جیسی حسین چراغہیں واقع ہیں موسیقی ہی تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں جو کہ کندو سے چالیس میند کے فانسلے پر ہیں تو کندو تک 4x4 چھوڑی سے جیوب ہوتی ہے وہ وہاں تک آجاتے ہیں اس کے آگے پھر جو ہے وہاں تک آجاتے ہیں اور ٹریک بھی کافی اچھی ہے کوئی مطلب نہیں رسکی ٹریک نہیں ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے پھر جو ہے نا مختلف قسم کی پھول وہ ہو گئے ہوئے ہیں اور سب سے دائلی ہے ہم پر بہت زیادہ ہے موسیقی 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 یہاں تک رسائی کے لیے آپ کو سوات سے شانگلہ اور شانگلہ میل پوری سے لیونی اور پھر کنڈاؤ اور پھر وہاں سے پیڈل ٹریک کر کے شنڈے رہی آ سکتے ہیں شارعہ ریشم کے ذریعے آنے والے دوست بھی شان سے ایک راستہ شانگلہ کی طرف آتا ہے اس راستے پر الپوری اور پھر کنڈاؤ تک آ سکتے ہیں موسیقی جیسے یہ بہت بڑے جو ہے نیشنل جورافی کی فوٹوگرافی فوٹوگرافر ہے آپ ذرا ان کی فوٹوگرافی چیک کریں ماشاءاللہ تصویریں ساری بلر نکالتے ہیں یہ ہے شنڈے رہی بہت مزیدار جگہ ہے بہت پیاری کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ہے اور میں ہمیشہ ایسی جگہ پہ جانے کو ترجیح دیتا ہوں جہاں کوئی بھی نہ ہو اور بندہ انجوائے کر سکتے ہیں جی تو گائز یہ تھا ہمارا جو شنڈے رہی ہم آئے تھے بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے بہت زیادہ خوبصورے جگہ ہے لیش گرین بلکل پھول بھی ہیں یہاں پہ اور بلکل سکون ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے میں صرف مکارنی ٹوریسٹ آئے ہیں وہ جن دوستوں نے یہ جگہ نہیں دیکھیں تو ضرور آپ یہاں پہ وزیٹ کریں یہ تھا ہمارا آج کے بلوہ امید ہے دوستوں کو پسند آئے گا اللہ آفیس